اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھسٹری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ دروت ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سامین آج میں آپ کے ساتھ قرآنی صورت صورت فاتحہ کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجریف ہے اس وظیفے کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور راضی ہوگا آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی تو اس صورت کے بہت سے نام ہیں اس صورت کا سب سے زیادہ مشہور نام فاتحہ القتاب یا فاتحہ ہے فاتحہ ابتداء اور شروع کو کہتے ہیں کیونکہ ترتیب حدی میں یہ صورت قرآن مجید کی ابتداء میں ہیں اس لیے اس کا نام صورت فاتحہ رکھا گیا اس صورت کا نام صلات بھی ہے اس کے متعلق حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے یعنی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا اور میرے بندے کو وہ بھی لے گا جو اس نے مانگا پس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی سنہ بیان کی اور جب بندہ مالک یوم دین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی شان بیان کی اور جم بندہ ای اکنا بودو و ای اکنا سائن کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے اور جو میرے بندے نے مانگا وہ اسے ملے گا اس حدیث میں نہائیت صراحت کے ساتھ السلات سے صورت فاتحہ کو مراد لیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کی مکمل روح صورت فاتحہ کے اندر ہے باہا والا مسلم تو اس قرآنی آیت کی بڑی فضیلت اور برکات ہیں اس کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ بارہاست ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس صورت کی مختصر سے فضیلت بیان کروں گی سنن ابن ماجہ مسلم احمد سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے آپ نے پوچھا کیا تکلیف اس نے کہا کہ اسے عصیب ہے آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر صورت فاتحہ اور دگر آیات سے دم کیا وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ اس کو کوئی بھی تکلیف نہ تھی تو بات کا حلاثہ یہ ہے کہ صورت فاتحہ ہر مرس کے لیے بطور دم کے استعمال کی جا سکتی ہے اور یقیناً اس نے شفا حاصل ہے کیونکہ اس صورت کا دوسرا نام صورت شفا ہے اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے جس کی آپ کو طلب ہے کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا کسی نے سچ کہا غیروں سے مدد مانگی گر تجھ کو چاہیے ایہ کا نستائین زوباں پر نہ لائیے صداد المستقیم جس کا ذکر اس صورت میں ہے اس پر چلنے کی دعا ہر مومن مسلمان کو سکھائی گئی وہ اقائدِ حقہ اور عمالِ سالحہ کے مجموعہ کا نام ہے جن کا رکن آزم صرف خداعِ واحد کو اپنا رگ اور مالک اور پروردگار جاننا اور صرف اسی کے عبادت کرنا اور صرف اسی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا بے شک اللہ ہی میرا ہے اور تمہارا رب ہے صرف اسی ہی کے لئے عبادت کریں یہی صراط المستقیم ہے اسی طرح تحیدِ الہی پر جمع رہیں شرک نہ کریں ماں باپ کے ساتھ لیکھ سلوک کریں اولاد کو قتل نہ کریں ظاہری اور باطنی ہوائش کے قریب تک نہ بٹھ کے نہ حق ہون نہ کریں نہ اب طول میں کوئی کمی نہ کریں یتیموں کا مال نہ کھائیں عدل و انصاف کی بات کریں اور احد کے پورا کرنے کی تاقید کریں اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی ان باتوں پر عمل کریں گے نبی کے بتا ہوئے رستوں پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں اور آہرت میں کامیاب ہوں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو بس حقیقت یہ ہے کہ جس کی آمین کو فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو گئی اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو اس صورت کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں قرآن مجید کے نازل فرمانے والے اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہیں صورت فاتحہ کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کر چکی اب میں آپ کے ساتھ صورت فاتحہ کا ایک مختصر اور آسان سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدہ ہوں گے تو آپ نے یہ عملی وظیفہ کس طرح کرنا ہے تو اس سے پہلے میری اب تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے اتنیا چینل آئیشہ روحانی وظائف کو شروع کیا ہے آپ ہماری اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سپورٹ کیجئے کیونکہ آپ کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اچھی اچھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں روحانی وظائف چاہتے ہیں مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں تو اب میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے صرف اور صرف تیتیس مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے گا آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی آپ جس جائز مقصد کے لئے یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا تو اب یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی آپ رات کو سوئیں آپ نے تیتیس مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کرنا ہے عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور صورت فاتحہ کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یہاں پھر سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس آیت مبارک کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس قرآنی صورت کو مکمل پڑھنا ہے یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایق نابدو و ایق نستائین اہی دن السراط المستقیم سراط اللہ زین ان امتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دولین آمین اس طرح آپ نے اپنی صورت کو مکمل کرنا ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا پھر سات مرتبہ دروت ابراہیم پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو تین بڑے فائدے ہوں گے آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ کی مشکلات ہتم ہوں گی آپ کو اللہ تبھر پتالہ ہر بیماری سے شفاہ عطا فرمائے گا اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کرنے کا اپنی زنگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ ایک قرآنی صورت کا عمل ہے اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں تو اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں ہی حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ